بید بھئی یار آپ رات کو تراویہ کیوں نہیں پڑھنے آتے ہیں؟ یہ کونسا یار کوئی فرض نماز ہے جو پڑھنا لازمی ہے؟ فرض نماز تو نہیں ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کیا فضیلت ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبی اس کا مفہوم کیا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص رات کا قیام کرے ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے عجر حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سابقا تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے جی اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر رمضان المبارک میں خاص طور پر رات کا قیام کریں انشاءاللہ اب میں ضرور ہوں گا آپ کے بس راوی کے لیے انشاءاللہ